موسیقی 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 جی میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے ان سے مہنگائی کے بارے میں جانتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ آپ بڑھتوی مہنگائی سے کس قدر پریشان ہیں ہوجی زیادہ پریشان ہے جی پانسو روپے کے کمانوال ہیں اور آٹے آچینی جال سب کچھ مہنگی ہوگی اور جوکے نے گزارہ نہیں ہوتا ایسا دل کرتا ہے کہ بچوں کو مار دیں آپ ہی خود کچی کر لیں اس خموش سے اس قدر کنج ہے خان صاحب نے کہا تھا جو وعدے کریں گے وہ پورے کریں گے کوئی وعدے نہیں پورا ہوگا ہے اور مہنگائی کو آگ لگا دی آپ کو گی لینے جاتے ہیں پائیا گیک پیکر جو کے پچانوی روپے کا ہے مہنگائی نے آگ لگا رکھی ہے ہمارا جینا محال ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ دکاندار بھی موجود ہیں کچھ کاروباری حضرات بھی موجود ہیں جو بہت حد تک اس مہنگائی سے پریشان ہوئے ہیں جی ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بتائیے سلام علیکم سر جی صرف خان صاحب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم غریبوں کے پاس یہ کپڑے ہیں وہ آپ تار لیں ہم سے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں جو چیز دس روپے کی تھی وہ سو روپے کی ہم خرید رہے ہیں کیا خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے کیا خان صاحب ہم پہ اس لیے مسلط ہوئے ہیں ہم خان صاحب سے صرف یہ گزارش کریں گے کہ خدارہ ہم غریبوں کا احساس کریں یہ جو احساس کا جب آپ احساس کرتے ہو ہم پہ الٹا ظلم کرتے ہو کیا آپ نے مران خان کی حکومت کو ووٹ دیا تھا جی بالکل دیا اب آپ کیا چاہتے ہیں میں نیکس بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں مگر یہ ظلم جبر کی کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی خان صاحب کو یہ مشورہ دوں گا میں جیسا کہ شہری کا کہنا تھا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم جی یہ کیا نام ہے آپ کا محمد عباس آپ کیا مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کا یہ تا یہ مطلب ہے چیز نہیں ملتی پیسے آدمی پکڑے ہوئے ہیں کوئی چیز مزار سے نہیں ملتی سب چیزوں کی قیمتیں اسمان سے باتیں کہا رہی ہیں سبزی پر چلے جاؤ جب بھی آٹا چینی گھی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے تأثر پہ کے تیل پڑھنے سے سو سر میں چیز مہنگی ہوگی غریب آدمی کے طاقت نہیں ہے کسی چیز کو خرید لیں لہذا خان صاحب غریبوں کا سوچیں اور ملک کے غریب آدمی کو بچائیں جی جیسا کہ شہری کا کہنا تھا کہ دس روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ ہوتا ہے اور چیزیں سو روپے کلو کے حساب سے سو روپے کے حساب سے مہنگی کر دی جاتی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک مہنگائی سے متاثر ہے یا تا حکومت کرنی ہے تو باہر نکل کے آپ رونڈ لاغے خوبیہ بن کے اپنے بندے پر بند کریں جنہاں 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 جا کے چھاپے مارن جنہاں دو لوگ انہوں نے پکڑے جاوے جنہاں اس وقت نا جی اس وقت یہ ہی کہنا چاہتے ہیں خان صاحب نے بھی اپنا حکومت چلانی ہے اگلی بھی پانس سال لینی ہے تو ایسے طریقے ملے گی پانس سال بھی تریکینا کام کرے گا چینی کے ریٹ پوچھیں چینی کی خریداری کریں آٹے کی خریداری کریں ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی کے کس حد تک پریشان ہے جی بتائیے گا اسلام علیکم مہنگائی اس طرح ہی ہے چینی کا ریٹ گورنمنٹ نے فکس کیا نوی روپے کلو جبکہ وہ بلکل پورٹر چینی بھاریک ہے جو کہ آج ایک ہفتہ ہو گیا شہر میں نہ مل رہی ہے اس کی وئے سے شہری پریشان آج بھی گاڑی چینی کے آئیے جو ابھی تک سپلائی نہیں کی گئی ہے دکانوں پر نہیں دی گئی ہے آٹے کا پوچھ لو آٹا یارہ سو روپے کا بیس کلو دیتے ہیں جو کہ ملتا ہے مل گیا نہیں ملا تو نہ سہی کیا انسان لے کیا آلو لے آلو لے پیاز لے جو مرضی لے لے گورنمنٹ نے ریٹ دیا ہوئے اس ریٹ پر نہیں چیز ملتی انتظامیہ کو چاہیے کہ بزار کا راؤنڈ کرے جس کی وجہ سے جو حالات ہیں اس کو دیکھے اور منیج کرے جو ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے لاغو کی گئے ہیں اس چیز پر عواموں ناس کو چیز دی جائے اس چیز پر ملے مہیا چیز ملے دکان داروں پر عباس السلام جی جیسا کہ شہری کا کہنا تھا کہ ہر چیز مہنگی ہے ہر طرف مہنگائی ہے آٹا لیں تو چینی پوری نہیں ہوتی چینی لیں تو آلو نہیں لے سکتے ہم بہت پریشان ہیں حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس مہنگائی کو کم سے کم کریں ہمارے ساتھ ایک اور شہری میں موجود ہیں جی ان سے جانتے ہیں کہ وہ مہنگائی سے کس قدر پریشان ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی بتائیے گا آپ مہنگائی سے کس قدر پریشان ہیں بھائیان ہم تو روز مرہ کی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہیں میں ایک ریٹائر ملازم ہوں اور پہلے تو یہ ہوتا تھا گورنمنٹ جو تنخواہیں بڑھاتی تھی اس گورنمنٹ نے تو تین سالوں میں ایک دفعہ ممولی تنخواہ بڑھائی ہے تو کوئی چیز بھی ہماری قوت خرید میں باقی نہیں رہی ہر چیز ہماری قوت خرید سے باہر چلی گئی ہے ہر چیز کے ریٹ جو سو والی چیز تھی وہ تین سو روپے کی مہیا ہو رہی ہے تو ہمیں تو بجلیا کے بل اور گیس کا بل بھی بڑھنا بہت آخواہ ہو گیا ہے جو سواری ہے موٹر سیکل عام سواری ہے وہ بھی روز مرہ کے جو ریٹ بڑھ رہے ہیں پٹرول کے اس کی وجہ سے ہمیں موٹر سیکل چلانا بھی مشکل ہو گیا ہم تو پیدل بزار میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ یہ اپنے وعدے پورے کریں عمران خان صاحب نے بڑے وعدے کیے تھے کہ میں جی ریاستہ مدینہ بناوں گا میں مہنگائی پر کنٹرول کروں گا لیکن ان کا کوئی وعدہ ہمیں آج تک پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تو لہذا مزیراعظم سے اپیل ہے کہ وہ جلد اقدامات کریں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے اور اس مہنگائی سے نجات مل سکے گھینی ہے گھی ہے گھی جو ہم 160 ربے کلو لیتے تھے وہ 350 ربے کلو ہم لے رہے ہیں اس لیے گورنمنٹ کا ہمیں تو پتہ نہیں ہوں کی توجہ کدر ہے انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے تمام ملوں والوں کو کارخانوں والوں کو بجواب مند مانیاں کری جائیں آج دکان پہ جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے بھائی جان یہ پرانہ ریٹ ہے کل آئیں گے تو نیا ریٹ کا مال آجے گا اس کا یہ ریٹ ہے وہ ہر دکاندار ہمیں نیا نیا ریٹ سنانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ہم اس چیز پر بڑے پریشان ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری اس کے اقدامات کریں جیسا کہ یہ ان کا کہنا تھا کہ میں رٹائے سرکاری ملازم ہوں میں بھی مہنگائی سے بہت پریشان ہوں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مہنگائی سے کس حد تک پریشان ہے جی بتائیے جی اسلام علیکم سر یہ ہے کہ اپنا مہنگائی کم کرنی چاہیے اگر مہنگائی کم کرے گا تو آگے والی بھی انشاءاللہ یہ حکومت لے جائے گا ٹھیک ہے چین یہ آٹھا کی ہے جو بھی اس کا ریٹ کم کرے ٹھیک ہے اور عوام کو غریب عوام کو ریلیف دے امیر عوام جو ہے نا وہ تو گزارہ کر لے گی قریب عوام جو ہے وہ گزارہ نہیں کر سکے گی اب جو انسان پانچ سو کماتا ہے یا چار سو کماتا ہے وہ کیسے اپنا گزارہ کرے گا ٹھیک ہے سفید پوچھ انسان مانگ بھی نہیں سکتا اس کو چاہے جتنا بھی چاہے عوام کو ریلیف دے اور عوام کے لئے بہتری سوچے اور انشاءاللہ آگے کی قومت بھی لے سکے گا اگر نہیں لے گا تو ہم شیر پر مور لگائیں گے اور نہیں لگائیں گے وزیر آزم پاکستان کو فل فور نوٹس لینا چاہیے اگلے پرگرام کے لئے پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ٹی این این نیوز